ہی ہائی ایبری باری ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہم بنائیں گے بہتی سندھ سا ٹریس سب سے پہلے ہم بوڈیز بنائیں گے تو بوڈیز بنانے کے لئے میں نے فیبرک کو دو بار میں فول کر لیا ہے اس کے بعد ہم اپنی گول بھی کرتی فول کر کے فولدے سائٹ پر پلیس کرتے ہوئے اپنا آرمولز کا میجر لے لیں گے اور سائٹ کا میجر لے لیں گے اوپر سے فورنگ چھوڑتے ہوئے ہم مارکنگ لیں گے اس کے بعد فولدے سائٹ سے ہم نے 1.5 انچ کا ایک point مارک کیا ہے اور اوپر کی طرف ہم curve shape دیتے ہوئے جوڑ لیں گے اور اس ساری marking area کو cut کر لیں گے cut کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کو دو پارٹ ملے گا ایک ہوگا آپ کا front اور ایک ہوگا آپ کا back آپ کو فرنٹ پارٹ لینا ہوگا اور ایک pattern create کرنا ہوگا اسے ہاف کو fold کر لیں گے فولدے سائٹ پر میں نے 4 انچ کا مارک کیا ہے اور bottom پر میں نے 3 انچ کا مارک کیا ہے دونوں ہی points کو مارک کرتے ہوئے ہلکا سا گھماو شیپ دیتے ہوئے جوائن کر لیں گے اس ساری مارکنگیریہ کو کٹ کر لیں گے کٹ کرنے کے بعد بوٹن کے روائجز کو آل اوور ہیم کر لیں گے اور اوپر کی طرف بھی آل اوور ہم ہیم کر لیں گے اس کے بعد ہم اپنا بیک پارٹ پلیس کر لیں گے اور سائیڈ بھی سٹیچ کر لیں گے تو آپ دیکھ رہے میری بوڈیز تیار ہیں اور نیچے کے طرف میں نے بہت ہی پیٹی سا گولڈن کلر کا لیس لگا ہے وہی لیس میں اپنے سٹرائپ کے لئے بھی یوز کروں گی اس کے لمبائی میں نے نو انچ رکھا ہے ایک انچ ایکسٹرالیا ہے جو سٹیچنگ میں جائے گا اس طرح سے ہم اٹائچ کر لیں گے تو آپ دیکھیں میری بوڈی بلکل تیار ہے اب ہمیں نیچے کا گھیرہ پرپیر کرنا ہے تو اس کے لئے میں نے فیبرک لیا ہے اور اسے ہاف میں فول کر لیا ہے اس کے بعد ہم دوبارہ فول کر لیں گے اس طرح سے آپ کو فول کرنا ہوگا اس کے بعد دوبارہ فول کر لینا ہوگا جسا میرا ویس سائد ہے کمر کی سائد اٹھائی سے ایک انچ ایکسٹرالیا ہے تو میرا آتا ہے آٹ انچ تو آٹ انچ پر پوائنٹ مارک گیا ہے اور نیچے پر میں نے پورا سلانٹ لے لیا ہے جتنا میرا گھیرہ آتا ہے فیبرک پر اور اسے ہم نے کٹ کر لیا ہے کٹ کرنے کے بعد آپ اسے اوپن کر لیجیے اس کے بعد اوپر کی طرف میں نے فور انچ کا ایک پوائنٹ مارک گیا ہے سینٹر پر ایکساکٹلی آپ کو سینٹر پر اوپر سے فور انچ کا گیاب چھوڑ دیو نیچے آل اوپر آپ کو کٹ کر لینا ہوگا کیونکی میری فرن سلٹ ڈریس ہے اس لئے میں نیچے سے آل اوپر کٹ کر لیوں اس کے بعد ایک سائد کوئی بھی آپ لیف سائد لے لیو یا رائٹ سائد اس پر آپ کو ایک پیٹن کریٹ کرنا ہے جس کے لیے میں نے سائد سے دس انچ پر پوائنٹ مارک گیا ہے اور سینٹر کی طرف میں نے سات انچ پر پوائنٹ مارک گیا اور دونوں پوائنٹ کو اس طریقے سے سلانٹ میں جوڑ لیں گے آپ چاہو تو یہ سٹیپ سکپ کر سکتے ہو اور اسے ہم کٹ کر لیں گے اس کے بعد آل اوپر ہم ہم کر لیں گے اور سائد بھی سی لیں گے تو آپ دیکھیں میرے نیچے گھرہ پیپیر ہو گیا ہے اب ہم اس پر اپنی بوڈیس کو اٹیچ کر لیں گے اس طریقے سے بوڈیس کو پلیس کرنا ہوگا سائد سے آپ چاہو تو آل پرنسے سے سیکیور کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اپنی بوڈیس کو اٹیچ کر لیجے اس طریقے سے اوپر لائپنگ کرتے ہوئے آپ اسے آل اوپر اٹیچ کر لیجے اور سینٹر سے آپ کا گاب چھوٹے گا جہاں پر آپ کو ڈبل فول کرتے ہوئے ہم کر لینا ہوگا اس طریقے سے ڈبل فول کرتے ہوئے سلائی دے دینا ہوگا تو آپ دیکھیں میرا ٹریس پیپیر ہے اور یہ کتنا زیادہ سندر لگ رہا ہے اس کے نیچے آپ پان دھوتی لہنگا کیاری کر سکتے ہیں بہت ہی پیارا لگے گا فرنس تو اگر آپ کو میرا ویڈیو ہیل فول لگا ہوتے ہیں میرے چانل کو ضرور سبسکرائب کریے شیئر کریے